آج کی ایک اور بڑی خبر کی بات کر لیتے ہیں پودوچیری ویوات پر نرائن سامی کی صفائی سامنے آئی ہے نرائن سامی نے کہا کہ راہل گاندھی کو جو انہوں نے جواب دیا دراصل انہوں نے خلط سن لیا تھا مہیلا کے سوال کا نرائن سامی نے غلط انواد کیا تھا آپ کو بتا دے کل راہل گاندھی جو تھے وہ پودوچیری میں ہیں اسی سال لاویدان سبا کے چناب ہونے والے ہیں ایک مہیلا نے راہل گاندھی سے نرائن سامی کی شکایت کی اور سب نرائن سامی نے اسے اپنی تاریخ بنا کر راہل گاندھی کو بھول دیا اور یہی وہ ویوات تھا کیا ویوات تھا ایک بڑھ زیرا دیکھ لیجی جنتہ کچھ کہہ رہی ہے نیتا جی کچھ اور بتا رہے ہیں لیکن یہ پبلک ہے سب جانتی ہے اب تک اپنے نیتاؤں کو اپنے بھاشن میں کئی بار باد گھما کر بولتے اور جنتہ کے سامنے رکھتے دیکھا ہوگا لیکن باد گھمانے میں ماہر نیتا جی لوگوں کی بھیڑ کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بولیں گے کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا دراصل پودوچیری میں چل رہے سیاسی کھیجتان کے بیچ وہاں پہنچے کانگریس کے پوروڈھیاکش راہول گاندھی کے سامنے ایک مہیلا نے سی ایم نارن سامی کی شکایت کی مہیلا نے شکایت تمیل میں کی تو راہول نے سی ایم نارن سامی سے اس کے بارے میں پوچھا سی ایم صاحب دو چار قدم آگے نکل گئے انہوں نے مہیلا کی شکایت کا غلط انواد کر اس کا بیان ہی بدل ڈالا یعنی نارن سامی تو راہول گاندھی کے سامنے اپنے آپ کو بچا لے گئے لیکن خود راہول گاندھی اس دورے پر ویبادوں میں پھنس گئے انہوں نے یہاں مچھواروں کو سمندر کا کسان بتاتے ہوئے کے اندر سے الگ منترالے بنانے کی مانگ کر ڈالی راہول گاندھی کے اس بیان پر بھارت کے پردھان منتری کو اگر سمجھنا ہے تو میرے منترالے میں آئیے اور میرے منترالے کو دیکھئے میں پوچھ لوں کس مہینے میں کونسی فسل کی بوائی ہوتا اور کب کٹائی ہوتی تو یہ بتا نہیں پائیں گے فسل کو پہچان لیں تو میں ان کو چنوتی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں راج نہیں چھوڑتا موڈی کیبینٹ میں پہلے سے ہی متسی پالن بنترالے ہے جس کی ذمہ داری گریرہ سنگھ سمجھال رہے ہیں ایسے میں راہول گاندھی کے بیان سے کانگریس کی خوب کرکری ہو رہی ہے اور بی جے پی راہول اور کانگریس کو گھرنے کے لیے اس بیان کو بھنانے میں جھٹی ہے ٹیم نیوز نیشن